بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین محترم آج ہمارے سٹوڈیو میں ایک بڑا اہم نفسیاتی مسئلہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کیونکہ آج کے دور میں نوجوان تو نوجوان رہ گے بوڑی عمر کے افراد بھی اس مسئلے کا شکار ہیں بلکہ بالخصوص میں اگر اس کی طرف اشارہ کروں تو تاریخ انسانی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو کوئی بھی انسان اس بیماری سے اور اس نفسیاتی پہلوں سے محفوظ نہیں بلکہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی صحابہ نے اس چیز کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ ہمیں بہت بھیانت قسم کے وسوسے آتے ہیں اور ایسے ایسے خیالات دماغ کی پٹی کے اوپر سے گزرتے ہیں کہ اگر ہم ان کو بیان کرے تو ہمیں قتل کر دیا جائے تو انہی وساوس کے بارے میں آج میں ہمارے سٹوڈیو کے اندر مہمانان زیوکار جو تشریف لائے ان کا تعارف بھی کر رہا ہوں پروفیسر علامہ جہانگیر وقاف صاحب اور ان کے ساتھ پروفیسر کاشف صحیح صاحب ہمارے آج کے سٹوڈیو کے اندر ہمارے مہمان ہیں تو میں آغاز کرتا ہوں پروفیسر جہانگیر احمد وقاف صاحب سے کہ اس بارے میں نوجوانوں کی اور بڑی عمر کے افراد کے بھی جو اپنے زندگی کے آخری اوقات میں تنہا رہ جاتے ہیں رفیقہ حیات دنیا سے چلی گئی یا خاتون ہیں ان کا رفیقہ حیات دنیا سے چلا گیا تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں مختلف وسوسوں میں اور اس وقت بندے کا دل چاہتا ہے کہ وہ کہیں دیوار میں سر پھاڑ کے اپنے آپ کو حلاغ ہی کر ڈالے ایسے بھی وسوسے آتے ہیں اپنے قریب ریستیوں کے بارے میں موزز مذہبی شخصیات کے بارے میں تو رہنمائی فرمائیں گے علامہ جہانگیر وقاف بہت ہی اہم مسئلہ ہے آج کے دور کا وسوسوں کا آنا یہ اصل میں ایک شیطانی چیز ہے جس کو قرآن مجید نے آخری پارے کی آخری سورہ کے اندر بیان فرمایا ہے اور ہمیں تلقین بھی کی ہے کہ ان وسوسوں سے آپ نے آپ کو بچانے کے لئے اللہ کی پناہ مانگا کرو رب کی پناہ میں آ جایا کرو ومن شرل وسوس الخناص یہ خناص اصل ہمیں عربی زبان میں کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز یہ شیطان کی صفت ہے تو وہ چھپ چھپ کے اصل میں انسانوں کے دل و دماغ کے اندر مختلف طرح کے وسوسے ڈالتا ہے تو وہ تو یہی چاہتا ہے کہ انسان جو کہ اللہ کی تخلیق کا شہکار ہے یہ طبعہ و برباد ہو جائے بے سکونی ملے سے اور یہ نفسیاتی مریض بن جائے اور اللہ کے بارے میں بھی عجیب و غریب طرح کے خیالات رکھے لیکن یہ ایک انڈرسٹورڈ سی بات ہے کہ زمین بھی اگر اچھی ہو لیکن وہاں پہ بندہ بیج اگر نحیب ہوتا تو زہرواتہ وہاں پہ پھر غاس پوس اور جڑی بوٹیاں جو ہے عجیب و غریب طرح کی اگنا شروع ہو جاتے ہیں تو انسان کا ذہن اور انسان کا دل یہ ایک شفاف زمین کی طرح ہوتا ہے اگر ہمارے بچے اور بڑے اس کے اندر کوئی فکر والی چیز اس کو سوچیں گے اور اچھی چیز جو ہے یہاں پر کاش کریں گے اور اس کی اوپر فوکس کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وساوش جو ہیں وہ انسان کا پیچھا نہیں کریں گے لیکن اگر انسان اتنی عظیم چیز کو دل و دماغ کو فارق چھوڑ دے اور کچھ سوچے ہی نہیں قرآن نے تو دیکھ نا بار بار کہا کہ سوچا کرو پوزیٹیو چیزیں سوچا کرو نہیں سوچے گا تو پھر یہاں پر غلط قسم کے وہ کہہ سکتے ہیں جو کہ ہمارے آج کی نوجوان نسل کے اندر بہارحال بہت ہی وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں تو ان سے ہمیں بچنا کیسے ہے اس کا بھی قرآن مجید نے بھی ہمیں حل اول تو یہ دیا کہ آپ اللہ کی پناہ میں آئیں اور حدیث نے ہمیں تسبیحات بتائیں خاص طور پر کہ لا حولہ ولا قوت الا باللہ اس کی تسبیحات پڑھیں اور اپنی توجہ اور اپنا تعلق اللہ کی طرف اس کو مضبوط کریں تو اس سے انشاءاللہ تبارک وطالعہ کافی حد تک وہ وساویس کی کمی ہوگی پریفیسر جامیر بکار صاحب مذہبی حوالے سے ہمیں رہنمائی بہمارک تھے اور اس کے اندر بڑی خاص بات اس کی طرف میں اپنے سامین کی بھی توجہ جاؤں گا اور پریفیسر کاشر صحیح صاحب سے اس بار میں پوچھنا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ دماغ کے اندر گندی جڑی بھوٹیاں اور گندے خیالات جڑی بھوٹیاں یقین ہے وہ وسوسیں ہی ہیں باہت کا ایسے وساویس پیدا ہوتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان میں درار پیدا تھا سپیشلی ہماری آج کی نوجوان مثل بچوں کی طرف سے سپیشلی ہم نیچے رہے ہیں ہم داتے ہیں تو بڑی یہ سوال کامل آیا ہے کہ سارک پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں کتاب لے کے بیٹھتے ہیں ایسا بسرسا آتا ہے پڑھنے کو جی نہیں کرتا کسی کام پہ کونسنٹریٹ نہیں ہو پاتا تو سوشلی حوالے سے اور بہت سے ایسے ایلیمیٹس ہمارے جدید دنیا کے ٹیکنالوگی کی جو اس کو ڈسٹرپ کر رہے ہیں اس حوالے سے چاہو گا اگر آن بائی فرمائے تھا کہ ہمارے نوجوان بلکسوسی سے بڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رضا صاحب جو بات جانگیر صاحب نے کی وہ بالکل درست ہے کہ انسان کے دل و دماغ میں ایسی جڑی بوٹیاں ایسی باتیں اگاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ مسلسل جو ہے ذہنی انتشار کا شکار ہو جاتا ہے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں ہزار طرح کی پریشانیاں لاحق ہیں ہر فرد کو کہیں معاشی مسائل ہیں کہیں معاشرتی مسائل ہیں کہیں لوگوں کے پاس جو ہے مال و دولت کی کسرت ہے لیکن ذہنی سکون میسر نہیں اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اس زوال کے دور میں ہیں مسلمان پوم اگر دیکھی جائے بحیثیت ہم ایک زوال کے عرصے میں گزر رہے ہیں اور اس عرصے میں ہمارے پاس کچھ بھی میاری ہمیں کہیں سے میسر نہیں آتا تعلیم کا نظام ہو وہ ہماری معاشرتی تربیت کا نظام ہو یا خاندانی نظام جو ہے اس میں بھی بچوں کو افراد کو ایسی تربیت میسر ہی نہیں آتا کہ وہ اپنی ذہن سازی بچے کی جو ہے وہ ذہن سازی ہو افراد جو ہیں وہ اپنے ذہن کے مسائل بڑے بڑوں سے جو ہے وہ سیکھ سکے ایک جنریشن گیپ جنریشن گیپ اس طرح سے بھی ہے کہ آج ہمارا نوجوان اپنے مسائل جو ہے وہ فیس بک سے یوٹیوب سے دیگر جو اس طرح کی ایپس ہیں ان کے ذریعے سے سیکھنا چاہتا ہے وہ بزرگو کی صحبت سے دور ہو گیا جہاں سے اس کی طبیعت میں ایک سبر آنا تھا اس کی طبیعت میں ایک جو ہے وہ خاندانی عزت وقار یہ چیزیں اس کی طبیعت میں اپنے بزرگو سے بیٹھنی تھیں رشتو کا تقدس جی رشتو کا تقدس کہیں سے میسر نہیں آگا میرے خیال میں وہ جو حضرت اسماعیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں ہم یہ نظر تھا کہ مکتب کی کرامت سکھنا ہے اس نے اسماعیل کو عذاب فرمد دی اس لئے اسماعیل نے کہا بابا جان آپ چھوڑی چلائیں ہاں جی بلکو لیسا اور اصل بات ہی یہ ہے کہ بچہ جس صحبت میں بیٹھا ہے افراد جس صحبت میں ہیں اس کا ذہن اس کا دل اسی کے مطابق ہوگا آپ دیکھیں حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے سینے میں گوشت کا ایک لو تھڑا ہے اگر وہ درست رہا تو انسان درست رہا اگر وہ بگڑ گیا تو انسان بگڑ گیا اور وہ کیا ہے وہ قلب دل ہے دل انسان کے سارے کے سارے دل میں آنے والے جو جذبات ہیں احساسات ہیں خیالات ہیں وہ اس کے پورے جسم کو کنٹرول کرتے ہیں ذہن جو ہے وہ انہی اسی جانب لے کے جائے گا جس طرف اس کا دل مائل ہے اور دل اس کا کس جانب مائل ہو رہا ہے وہ برائی کی جانب ہو رہا ہے اچھائی اسے کہاں سے ملنی تھی والدین کی بزرگو کی صحبت سے ملنی تھی جن کے پاس بیٹھنے سے وہ کترا رہا ہے اور میں بڑے افسوس سے اس کا اظہار کرتا ہوں کہ اس میں صرف نوجوان کا کسور نہیں ہے وہ بڑے بزرگوں کا گھر کے بڑوں کا بھی کسور اتنا ہے کیونکہ وہ اسے پاس بٹھانا ہی نہیں چاہ رہے آج چھوٹا سا بچہ تنگ کرتا ہے تو والدین اسے موبائل فون پکڑاتے ہیں لو جاؤ تم جو ہے وہ بیٹھ کے اس سے کھیلو یعنی ذہنی تشعار کے اندر اس میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے آپ دیکھیں صحبت سب سے زیادہ اہم ہے اور بچہ وہی سیکھتا ہے جس صحبت میں وہ وقت گزار رہا ہے وہ سوشل میڈیا ہے وہ سوشل میڈیا پہ اب والدین جو ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح کا مواد دیکھتا ہے کس طرح کی چیزوں سے وہ لطف اندوز ہو رہا ہے وہ کتنا ٹائم نات کو وقت گانا بجانا پہنچ پروگرام ہسی مزا انٹرٹینمنٹ کے پروگرام انہی پروگرامز میں اپنا وقت گزار رہا ہے یہ چیزیں جیسا وہ سیکھے گا ویسا اس کا ذہن بنے گا اور اس کے دل میں اسی طرح کے میلان آئیں گے اور جس طرف اس کا دل راغب ہوگا یقینی طور پر اس کا ذہن بھی اسی طرح سے جو ہے وہ فروغ پائے گا اس میں بھی یہ سن لے تھے کہ نسان کا دماغ ہمیشہ اس طرح کے وسابس کو جنم دیتا ہے جس طرح کی کمپنی میں اور جس طرح کی سوپر میں بیٹھتا ہے اگر وہ موبائل کا استعمال دیانا کرتا ہے فوش فلمیں دیکھتا ہے فوش کمپنی میں بیٹھتا ہے تو یقیناً اس کا دماغ اسی طرف چلتا رہے گا وہ گو کے نماز کے اندر ہی کھڑا ہو لیکن آپ نے دوستوں کی کمپنی اور وہ چیزیں جو وہ دیکھتا ہے اس کے دماغ میں چل رہی اس میں تھوڑا سا یہ اضافہ ضرور کر لیں کہ یہ موبائل فون یہ ایپس بری نہیں ہیں ان کا استعمال کیا کر رہے ہیں اس کو والدین کو بھی چیک کرنا چاہیے اساتذہ کو بھی گائیڈ کرنا چاہیے کہ کس طرح کے پروگرامز آپ کی جو ہے وہ ذہن سازی تربیت میں کام آسکتا ہے والدین کو چاہیے کہ انہی موبائل فون کو لے کے اپنی فیملی کے اندر بیٹھ کے اچھے پروگرامز بچوں شیئر کریں مل بیٹھ کے دیکھیں انہیں اچھی صحبتیں مل سکتی ہیں دورہ حدیث مل سکتا ہے دورہ قرآن مل سکتا ہے دورہ تصمف مل سکتا ہے اس کے ساتھ اچھی موویز اب تو مارکین جو بڑی شاندار ہے جن سے احسان کی اخلاقی حوالے سے معاشی حوالے سے معاشتی حوالے سے حتیٰ کہ سیاسی حوالے سے بھی تربیت ہوتی ہے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج کا سیاسی زوال بھی ہماری اسی بے تربیتی ہے ان ٹرین ہونا اور ٹریننگ نہ کرنا آنے بھی ہم نے آپ کو قائد سمجھتا ہے جی بالکل ایسے ہم نے آپ کو لیڈر سمجھتا ہے ہو سکتا ہے اسے لیڈر کی ہم تاریخ پوچھے تو اسے پتا نہ ہوگی یعنی اس میں جو لگنے کا بک انسٹیویوشن ہے نا وہ یعنی ادارہ آپ کہہ رہے ہیں وہ ماں باپ یعنی ان کو ہم نے چھوڑا ہوگئے یا ہم نے ان کو چھوڑا ہوگئے یا غلط جگہ سے ہم لوگ لنے کے لئے غلط یہ ہے مسورس ہم نے اختیار کی جسی بنیاد پر یہ سارے مسائل ہیں تو ان مسائل سے نمیٹ نے کا صرف ایک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اچھی ایکٹی ویڈیز کو اچھی سرگرمیوں کو اپنایا جائے تاکہ جس طرح سرگرمیوں ہم کریں گے اسی طرح ہمارا دیماغ سوچے گا جب ہمارا دیماغ اچھی سرگرمیوں کرنے کے بعد اچھا سوچے گا تو یقین ہماری کی